بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے جڑا والا فیصلہ باز سے تشریف لائے ہوئے قارئی القرآن واضح شریف بیان مقرر زی شان اس علاقے کی آن شان محترم جناب قارئی محمد قارئی محمد عبدالسلام سردار ڈوگر صاحب وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم جناب قارئی محمد عبدالسلام ڈوگر صاحب الحمدللہ الحمدللہ ہمارے کارئی محمد عبدالسلام ڈوگر صاحب اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللہ علیہ وسلم وَبارِك وَسَلِّم وَسَلِّعَلَيْهِ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا اذ بعث فيهم رسولا من الفسهم يدلو عليهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِين غدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے غدا کے اندریں مانگتنو تے فقیر غدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کمعا کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور جسے تُو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تُو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور بڑا پیارا جھوڑا میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھ یہ لوگو میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھ یہ لوگو کہ موسی نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے ہر قسم دی حمد و سنا بے حد تعریفات تمجیدات تکبیرات تسبیحات اللہ پاک دی پاک ذات واسطے کہ جس خالق کائنات نے مینوں اور تُساں احباب نے اپنے دین دی نسبتنا کو کٹھیاں فرمائے دعا کرو اللہ ساڑھی حاضری نے اپنی بارگاچ قبول فرمائے درختہ دے پتیاں تو زیادہ رید دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ درد و سلام امام کل کائنات خطیب الانبیاء امام الہدا بدر الدجا والیِ بدحا حبیبِ خدا میرے اور توڑے سارے آدھے پیر و مرشد امامنا و سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی باستے زیوکار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور نہایت تھی قابلِ قدر اور قابلِ احترام باپردہ باہیاب میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں میرے تو قبل محترم جناب حضرت مولانا عویس مشتاق عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی شاندار انداز اندر گفتگو فرما رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ پاک ہونا دے علم اندر اور عمل اندر قوتِ بیان اندر برکت عطا فرمائے میرے تو بعد عالمِ اسلام دی معروف شخصیت مناظرِ اسلام کاتِ شرک و بدعت ترجمانِ مسلکِ آہلِ حدیث فضیلت الشیخ حضرتِ مولانا محمد نواز جیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی پیارا عالمانا فاضلانا مضلل ولولا انگیز خطاب ارشاد فرمان والے نے تمام احباب دل جمعیدِ نال تشریف رکھو اللہ پاک ساڑا بیٹھنا اپنی بارگہج قبول فرمائے اور دعا کرو جنہ احباب نے اجدہِ پروگرام رکھی ہے بلخصوص بھائی عبدالخالق صاحب اور دیگر جتنے بھی انہ دے رفاقہ اتھوں دے احبابِ جمعج نے بھائی ابو ہنزلہ صاحب کاری نفیس الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انا تمام احباب دی کابشنو اپنی بارگاہج قبول فرما کے توشہ آخرت بڑھائے میں جو انوان تُسا احباب دے پیش خدمت کرنا چانا میں آغاز اس بات تو کرن لگاں میں پہلے درخواست کران گا میں بڑی گفتگو مختصر تو اڑے سامنے پیش کرنی ہے لیکن تُسا احباب دی مکمل توجہ چاہی دیئے ایک گل میں تو اڑے تو پچھنے لگاں اوندہ جواب تُسی میں نے دینا ہے ایک بندہ لاہور تو چل کے یا فیصلہ بات تو چل کے تو اڑے پنڈ اندر آن دے تو اڑا مہمان بن کے آن دے تُسی اس بندے دے احترام اندر لذیذ کھانا تیار کر دے ہو پور تکلف بستر ہندے واسطے بچھا دیں دے ہو انو وقت دیں دے ہو لیکن جو مقصد جو کم او بندہ تو اڑے کو لے کے آیا ہے تُسی طاقت ہون تے باوجود او تا کم نہ کرو او تے توجہ نہ دیو تے میں نو ایمان داری نال دسو او مہمان جاندی وری تو اڑے تے راضی ہو کے جائے گا کیوں جی؟ سارے دسو تے صحیح راضی ہو کے جائے گا؟ کی ہو کے جائے گا؟ تو انو تے تھا رہے نو پہلے ہی پتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زہین لوگ بیٹھنے اچھا وہ بندہ نراز ہو کے جانا ہے اتھو ہی میں تو انو گال سمجھانی ہے کہ نبی پاک ساڑے اندر اللہ دے مہمان بڑھ کے آئے کی بڑھ کے آئے انہیں؟ مہمان بڑھ کے آئے ایک بندہ نبی پاک دا نام بڑی محبت دینا لئی دا ہے بڑے پیار دینا نام لئی دا ہے حتیٰ کہ نام سنکے جھوم جاندہ ہے دروت پاک بڑھ دا ہے لیکن جو پیغام اللہ دی طرف و نبی پاک لے کے آئے میں اس پیغام نو نظر انداز کر دا ہے میں نو ایک گالت اسی بڑی محبت نال پیار نال اور اپنے ضمیر تو پچھ کے دس نہیں ہیں کیا اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جائے گا؟ نبی پاک دا کلہ نام لین نال نبی پاک دی محبت اندر نارے مارن نال لیکن پیغام نو نظر انداز کر دے نال اللہ تعالی راضی نہیں ہندہ اللہ دا پیغمبر راضی نہیں ہندہ اللہ دا پیغمبر راضی کمیں ہندہ ہے؟ او دی تابعہ داری کیتی جائے او دی فرما برداری کیتی جائے او دی آنکھیں لگیا جائے غور کرنا ترہا توجہ کرنا اللہ العالمین دا قرآن بیان کر دے خالقِ قائنات دا قرآن اعلان کر دے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَقْلُوا عَلَيْهِمْ آجَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ اللہ فرمانتے نے البتہ تحقیق میں دوانٹے ہوتے احسان کی دے اور چاک جا فردِ عباسیوں اتنا گرت دوان والے قرآن و سنت دے پروانےوں گالتے ذرا مکمل توجہ کرے آجے اللہ کہہ رہے نے میں مومنہ دیو تے احسان کی دے سونے آراباسی پوچھنا چانے آن احسان تے تُو بڑے بڑے کیتے نے کائناتیا ربا اے ہاتھ تُو دیتے نے اے بھی تیرا احسان ہے چلن نو پیر دیتے ہی اے بھی تیرا احسان ہے سنن واسطے کان دیتے ہی اے بھی تیرا بڑا بڑا احسان ہے بولن واسطے زبان دیتی ہو اللہ تیرا بڑا بڑا احسان ہے کائناتیا ربا اے وکھن واسطے اکھان دے لیتی نئی اے بھی تیرا بڑا بڑا احسان ہے ایک اللہ والا بڑے پیارے امداز اندر گل گل دے کہ قدرت ولو ایک آخ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی ڈھانی تے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آجان ہر گردہ چیلا پھر زورو لگاوے اکیلا اکیلا کتھی باننا سکے گا ایک اکھ دا ٹیلا جن نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے وے گا ہوندے وچوں کچھ بھی نظر نہیں بھوے گا بنا من بھلا پھر بھی قیمت لے گا اور جن نے تینوں سب کچھ مفت پہ چاہتایا تو احسانے ہو دے تا کی مل پایا اللہ ہو اکبر کائنات ربہ تیرے بڑے بڑے احسانے حتیٰ کہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے فرمایا وَإِن تَعُدُوا نِعْمَدَ اللَّهِ لَا تُخْصُحَاتِ کائناتے لوگو اگر کسی اللہ دیاں نیمتانو گرنا چاہتے گر نہیں سکتے اللہ دیاں نیمتانو شمار کرنا چاہتے شمار نہیں کر سکتے بڑی محبت دینا لے بڑے پیار دینا لے ذکر دے میں اپنے پیغمبر دا بھی کرنا ہے لیکن اپنے نبی دے ذکر دو پہلے میں اپنے حقیقی خالق و مالک دا ذکر کرنا میں اپنے دے فرمایاں سمجھنا گاہتے ذرا غور کریا جے ایک دینا اللہ دی محبت اندر بیٹھنیاں بیٹھنیاں اللہ نے میں تو توفیق دی دی ہے دے میں چاند جملے جوڑے نے دوسری غور دینا سننا ہے دے محبت کرنی ہے پیار کرنے میں محبت دینا اللہ دے جملے اللہ دی تاریف اندر جملے بولنے نے دے تواتے پیار دا پتا لگنے زمین و آسمانوں کو بنایا میرے اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا میرے اللہ نے نظام کائنات یہ چلایا میرے اللہ نے چاند نیچاند کو دے دی جمک سورج کو دے دی ان پھولوں اور پتوں کو سجایا میرے اللہ نے تُسری میرے نال مل کے بُلنے نیچانِ کائنات یہ چلایا میرے اللہ نے اللہ اکبر اللہ بہاؤ یہ دریاؤں کا تُو یعنی یہ سمندر کی بہاؤ یہ دریاؤں کا تُو یعنی یہ سمندر کی تھنڈا پانی چشموں سے چلایا میرے اللہ نے نظام کا وہ چڑھا ایمان دار بیٹھ ہے اللہ دی قسمیں اللہ دی توحید بارے جملے سوڑ کے ہوتا ایمام تازہ ہو جانا ہے بہاؤ کرے آجے درہ توجہ کرے آجے محبت کرے آجے پیار کرے آجے اللہ اکبر اللہ یونس بدن مچھلی سے عبراہیم آتش سے موسیٰ چلتی موجوں سے بچایا میرے اللہ نے نظام کائنات یہ چلایا میرے اللہ نے اور میرے مسلک دا مار تو جملہ میرے مسلک دی پہچان جملہ محبت کر ذرا پیار کر دینوں میں سنا ہاں آج روزے نمازیں سب فقط اللہ ہی کے لیے آج روزے نمازیں سب فقط اللہ ہی کے لیے کیونکہ ہاتھ پاؤں ہاتھ پاؤں پیشانی کو بنایا میرے اللہ نے نظام کائنات یہ چلایا میرے اللہ نے کائنات یہ بڑے بڑے تیرے احسانات نے کنہ احسانات ذکر کرنا چاہنے اللہ فرماتے نے اِدْ بَعْتَ فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَدْ لُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ بَعْتَ فِيْهِمْ مُلْ قِتَابَ وَلْحِقْمَاتِ اَوْ مِیرَ بَرِلْوِي بَاعِوْا اَوْ مِیرَ دِوْبَنْدِ بَاعِوْا اللہ دی قسمیں میں دوڑا دل میں دکھانا چاندار لیکن میں پیغام میں جناب فکر دا پیغام دینا چانا قدی جایا کرنا اپنے علماء دے گول بھی قدی اینجی قرآن دا ترجمہ سنیا دے کرو نا کولو قدی اینجی نبی پاک دی شان سنیا دے کرو نا کولو اے بیس دے سہینا اے میں ساٹھے تو نفرت نہ کریا کر اے میں ساٹھے خلاف عدافتہ نہ رکھیا کر اللہ دی قسمیں اسی دے کا پلیٹ فارم دے جمع کرنا چانے آئے اسی دے محبت دا پیغام دینا چانے آئے اسی دے پیار دی دعوت دینا چانے آئے اور کرنا درا توجہ کرنا فرمایا بھائیو علیموہ ملکی تابا والحکمات او پیغمبر ہونا لوگانو جناب علموہ حکمت دی تردیت لے لے وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَا فِي زَلَالِ مُبِينَ اگرچو اس پیغمبر دیان تو پیلان ساری کائنات گمراہیاں دیاندر ساری کائنات زلالتاں دیاندر موجود سی سید بخاری دیاندر حدیثیں میری اٹھاٹے پیرو برشد امامِ کائنات جنابِ محمد انجھ گال نہیں بنی درود پر نہ پینے تو انو بول نہیں پینے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود لازمی پڑھے آجے کیونکہ اپنے ماتا دیاندر حدیثیں اللہ کے نبی فرماتے نے جڑا بندہ میرا نام سوڑ کے درود نہیں پڑھتا اس بندے نے جنت دا رستہ چھاڑ دیتا ہے اس بات دے محبت نہ درود پڑھے آکر پیار نہ درود پڑھے آکر گھانتے ذرا گوھر کریں حضرتِ جعفرِ تیار رضی اللہ خطالہ انہو بھجرتِ حبشہ دے اندر جناب جدوں حبشے پہنچ گئے نینا نجاشی دے سامنے کھڑے ہو گئے نجاشی سوال کر دے کہندہ جعفر یار گال سوننا دوسی اپنا باپ دادے دا دین کا دے تو چھٹے ہے آکر تو آٹے باپ دادا بھی دس دین دے مر گئے سن دوسیوں نہ دا دین چھٹ کے ایک نمہ دین کیوں اس تیار کیتا ہے دے سیدنا جعفر نے کی جواب دیتا ہے آج اوہوئی پیغام میں اپنے بریلوی بھائی نو دینا چاننا اوہوئی پیغام میں اپنے دیو بندی بھائی نو دینا چاننا حضرتِ جعفر کے ان لگے اور نجاشی گل سوالنا نبی پاک دے آن دو پیلان ہسی مردار کھا جان دے سان ہسی بودہ دی پوجا کر دے سان ہسی کفران تے حجران تے سجر شجرانو جناب سیدہ کر دے سان اللہ خوا اکبر اللہ لیکن نبی پاک آئے نے نبی پاک نے آکے ساڑھی تربیت کی دیئے سانو سیلا رحمی کرم دا والد سے آئے ہسی ایک دوجہ دیاں جاننا تے دشمن ساں نبی پاک نے آکے ساڑھے اندر پیار پیدا کر دیتا ہے نبی پاک نے آکے محبتہ پیدا کر دیتیا نے سوہونا جدوں سی آیا سوہونا جدوں سی آیا شجرانے سارے جھکایا پتھرانے کلمہ گایا کیتے تھم منوں روایا چان توٹے کر بخایا پوٹے شرک دے فڈ کے تو ہی تھی چندے گھڑ کے رنگ کفر والا کڑ کے نچ سبھا تلہ ہنگ کے آکا جو کی تا میرے لئی ایمان بڑ گیا پیر میں رنبیاں دا امام بڑ گیا اللہ خو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں محبت دےنا میری گال سنے آجے حصہ نہ کر آجے کوئی انجھ نہ سمجھے کہ میں کسے نو ہٹ کر دا پیان اللہ دی کا سامی میرا حق بند ہے کہ میں حق دا پیغام توڑے سامنے آم کرا کھول کرنا درا توجہ کرنا نبی پاک دے آمدو پہلا جدوں ارباں دے اندر نبی باقائے سانے بتا جے چاند گنتی دے علماء اوٹھے موڑود سانے اے ویکھو نا آج ساڑے ملک دے ہر صوبے دے اندر علماء نے ہر زلے دے اندر علماء ہر تحصیل دے اندر علماء ہر شہر دے اندر علماء ہر پندن در علماء ہر بستی دے اندر علماء لیکن کائنات دے لوگوں ویکھ دے نہیں جے شیرک ہنہ آمیں پیدا آتے خرافا کی نیاں آمیں اوہ میرے نبی دیان تو پہلا جتے میرے پیغمبر تشریف لنکے آئے سانتے گنتی دے جاند علماء سانے بھلا سوچنا اوٹھے شیرک کی نا آم ہوئے گا اللہ اوکبر اوٹھے بدا آت کی نیاں آم ہونگیاں مولانا حالی بڑی پیاری گلگردے نے فرمادے نے قبیلے قبیلے کا ایک جدا تھا کسی کا حبول تھا کسی کا سوا تھا کہ اُزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انبر اندھیرہ تھا فاران کی چوٹیوں پر چلنک ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کاتا زیانہ وہ تھے گت لوخارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے کہیں تھا مویشی چرانے پہ جگڑا کہیں پہلے گھوڑا تڑھانے پہ جگڑا لبیجو کہیں آنے جانے پہ جگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جگڑا وہی ہوتی رہتی تھی تقرار ان میں وہی روز چلتی تھی تلوار ان میں حضرات میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے امن دی دعوت لے کے آئے حق دا پیغام لے کے آئے میرے پیغمبر آئے کائناتے لوگوں سیران کے منیر بنکے آئے میرے آاقا تشریف لے کر کے آئے بدر منیر بنكے آئے میرے آقا آئے شیمہ دے ویر بن کے آئے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے کاتے شرک و فیدت بن کے آئے میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے بدا آتنوں ختم کرن والے بن کے آئے دکھیاں نہیں سہارا بن کے آئے ڈوبدیاں نہیں کنارہ بن کے آئے مومنہ دے دناندار سہارا بن کے آئے اللہ خوات بار اللہ غور کرنا درہا توجہ کرنا نتیجہ زلالت کا ناکام دیکھا تشخص پرستی کا انجام دیکھا سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا دوں جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا دوں یہ مشہور ملت وروشوں کی دنیا فرنگی کے حلکہ بگوشوں کی دنیا کوئی دوں کا ہے کچھ دیزت ڈھنگ ان سے کہ عرفان کا آئینہ بھی دنگ ان سے گلے شرک و الہاب پھولے ہوئے ہیں خدا بند عالم کو بھولے ہوئے ہیں کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے کوئی سہروردی کوئی سابری ہے غلام احمدیت کا حامی ہے کوئی کوئی وارسی ہے نظامی ہے کوئی اللہ اکبر اللہ کوئی وارسی ہے نظامی ہے کوئی یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر یعبا کوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے حضرات میں بھی اپنے پیغمبرنا پیار کرنا میں بھی اپنے پیغمبر دینا محبت کرنا کی میں پیار کرنا جو میں قرآن نے پیار کرم دبل دسی ہے آؤنج تو ہی پیغمبر دینا پیار کریا کر اللہ دی قسمیں پیغمبر دیکھ پاسے رہ گئے میں امتے انہاں گلیاں دینال بھی پیار کرنا ماں جتے میرے پیغمبر لے سلام دیاں تلیاں لگیاں نے اللہ اکبر اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آگا کا روزہ مدینے میں ہے اللہ اکبر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں سنو میرے مطرم بھائیو ساڑھے بارے عدافتہ نہ رکھیا کرو ساڑھے بارے بغض دل اندر نہ رکھیا کرو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آگا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھجوں میرا دین اور ایمام مدینے میں ہے اللہ اکبر اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا جوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر ہادی آزم بن کے آئے رہبر آزم بن کے آئے مرشد آزم بن کے آئے پیرے طریقت بن کے آئے جناب رہبر شریعت بن کے آئے میرے پیغمبر اللہ رب العزت دے پیغمبر بن کے کائنات امدر تشریف لکھے آئے پچھو میرے علماء کرام موجود نے میرے اساتزہ کرام بھی اتھے موجود نے پچھو اینا دیکھو لو پیغمبر دمانا کی ہند ہے پیغمبر دمانا پیغام دین والا وہ جارو پیار کرنے آلے کنوں نہ دے پیغام دے عمل کیوں نہیں کر دے پیغام دے بھی سمٹنا چاہید ہے پیغام دے بھی غور کرنا چاہید ہے میرے پیغمبر شرق دوں ختم کرنا ہے سیئر بخاری دین در حدیث ہے میری اٹھاڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے لعن اللہ الیہود والنصار اتخذو قبور انبیائیہم سادیدار اللہ دی لانت ہوئے یہودیاں تے احسانیاں تے جناب اپنے نبیاں دیاں کبران و سجدہ کا بنایا ہے اور کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے دے اونا لوگاں دے بھی لانت کیتی ہے جناب اپنے نبیاں دیاں کبران و سجدہ کا بنایا ہے اور جنبی دی کبران و سجدہ نہیں ہو سکتا اور چاک جعفر تے ہو باسی ہو انتا گرتوان والے ہو ایدر میرے والے تکے آجے دراغہ اور گھر آجے یہ ایک نبی دی کبرتے سجدہ نہیں ہو سکتا تے ولی دی کبرتے کی میں سجدہ ہو سکتا ہے اللہ خو اکبر کچھ سوچے آتے کرنا کچھ سمجھے آتے کرنا اللہ دے تغمبر فرمانتے نے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوں دا میں بیوی نو حکم دیندہ کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے لیکن مخلوق نو سجدہ کرنا جائز بولو تے سہی نہ تا کہ تو آڈی گوائی بھی پیج ہے مخلوق نو سجدہ کرنا جائز نبیان نو سجدہ کرنا جائز ولیان نو سجدہ کرنا جائز بولے آجے نہ کتے پرچانہ ہو جائے کتے خرچانہ ہو جائے نبیان نو سجدہ کرنا جائز او یار میں ویلہ تے نہیں منگیا میں چندہ تے نہیں منگیا میں فنڈ تے نہیں منگیا میں پیغام دیندر گواہی تیرے کھلو منگ دا پیاں کیوں نہیں دین دیو نبیان نو سجدہ کرنا جائز ولیان نو سجدہ کرنا جائز کوئی نہیں سجدہ حرام لوگو بین رب دے ماں سوائے سجدہ حرام لوگو بین رب دے ماں سوائے کیونکہ حاجت روا خدا مشکل کشا خدا حاجت سجدہ حرام لوگو بین رب دے ماں سوائے کیونکہ حاجت روا خدا مشکل کشا خدا جنا رب نو حاجت روا منی آؤ مل کے میرے نل پڑو حاجت روا خدا سارے مل کے پڑو سارے کارین فیس سارے مجمع ٹلا کیوں ہیں حاجت روا خدا سارے بولو حاجت روا خدا مشکل کشا خدا آئے آبد ہے دنیا ساری معبود ایک خدا آئے ساجد ہے دنیا ساری مسجود ایک خدا آئے مقت فقیر سارے مقت فقیر سارے سارے مل کے پڑو کلہ او باد شاہ آئے جنا روا خدا آئے مشکل کشا خدا آئے وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ حالِ بِلَبْدَ سیڑی بَندہ کی نا عجیبِ او بلا دسخاں او جعفر دیا بس یاد او بلا دسخاں رگ دے باجوں کھیڑا تیرے قریبے رے تاں تے ٹور دی کیڑی رے تاں تے ٹور دی کیڑی تھی آواز سن رے آئے حاجت روا خدا اے مشکل پشا خدا اے اللہ خو اکبر پہلا پیغام نبی پاک شرب نو ختم کرنا اے دودھا پیغام نبی پاک چگڑے ختم کرنا اے لڑائیاں ختم کرنا اے قرآن کی اعلان کر دے فرمایا باعت سمو بحبل اللہ جمیئاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ قُلْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَقُلْتُمْ عَلَا شَفَاهُ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَلَكُمْ مِنْهَا قَذَالِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آجَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ حال کے کائنات نے فرمایا اوہ کائنات دے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نالتھام لو اور جانفر دے باسیو مطلب کی ایک قرآن دے لڑ لگ جاؤ قرآن پاک نو اپنا دستور زندگی بڑھاؤ قرآن پاک نو اپنا مقصد حجات بڑھاؤ قرآن پاک دے اندرو اپنے مسائد دا حال تلاش کرو حدیث پاک دے اندرو اپنے مسائد دا حال تلاش کرو ترق تو فیقم امرینی لَمْ تَذِلُّ مَا تَمَسَّكُمْ بِهِمَا قِتَابُ اللَّهِ بَسُنَّتِي وَلَنْيَ تَفَرَّقَ حَتَّى جَرِدَ عَلَيْجَلْ حَوْدَ اَنَّا خُوَاتْ بَرَلَّا قرآن و حدیث تو اپنے مسئلے خد کریا کرو غور کرنا درا توجہ کرنا فرمایا وَدْقُرُو اِذْ قُنْتُمْ آَدَاءً وَقْتْ یاد کرو جدو تسو ایک جودے دے دانی جاننی 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 دے مالی دشمن ہویا کر دے سو خور کرنا درا توجہ کرنا اے میرے علماء تے مشایخ وجودنے پوچھوئے نہ دیکھو لوں اور باندیں اندر میرے پیغمبر دیان تو پیلان دو قبیلے آن دی آپس اندر لڑائی تیک قبیلہ بنو تغلبے تے دوجہ قبیلے دا نام بنو بکرے لینا دو ماں قبیلے آن دی آپس اندر کسے مسئلے دی وجہ تو لڑائی ہو گئی ایک سال لڑائی جاری نہیں رہی پانچ سال نہیں دس سال نہیں بی سال نہیں چالیس سال تک لڑائی جاری رہی ہے وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں انہوں نے آدھی گوائی حضرات میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے رحمتِ قائنات تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر نے انہ دیا لڑائیاں ختم کی دیا یہ قرآن کی اعلان کر دے فرمایا بد کرو ادھ کل دو ما آتا فا اللہ فا گئی نا قلوبی کو میں وہ وقت یاد کرو جگہ تسی ایک جوجہ دے جانی بشمن سو تھی اللہ پاک نے توڑے دلانو ہاپا سندر میں لائی اللہ نے پیار پیدا کی تا کن دی وجاتو اپنے پیغمبر دی وجاتو وہ پیغمبر تے پیار دی دا بد لے کے آئے وہ پیغمبر تے محبت دا پیغام لے کر کے آئے اللہ خواہ بردار اے سواس دے والا تا فر رکھو پھر گیاں دیم درنا جاؤ تے پھر گیاں ختم کرنا جا دے تے کی گرنا پوے گا قرآن و حدیث ہوں اپنا دسکور زندگی بڑھانا پوے گا تے فیدہ کی ہوئے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر رازی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا آسوڑنا کی شانے میرے پیغمبر دا قرآن پڑھا دے فیروں دا ترجمہ کران خلا دے قرآن دا تیسرا بارا دے اللہ نے کی بیان فرمایا فرمایا وَإِذَا أَخَدَ اللَّهُ نِیسَا قَدْ نَبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ فِهِ وَلَتَنْسُرُفْنَا قَالَا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَهَدُوْ وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اللہ فرما دے نے اوہ میرے نبیوں تے رسولوں اے عالمِ اروادِ امدر غالتِ توجہوں کرے آج میں اپنی گال نہیں کردہ پہ میں قرآن دا ترجمہ کردہ پہ عالمِ اروادِ امدر اللہ نے اپنے نبیوں تے رسولوں مخاطب کر کے آخیا اور گال سنونا میرے نبیوں تے رسولوں اگر تُسی کائنات اندر چلے جاؤ میں توانو لبوتا عطا کردیا میرے سالزا عطا کردیا لوگ دوڑا کلمہ پڑھ دے اومن تے اسے دورانی میرا آخری پیغمبر آجائے جندہ نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر تُسی کی گھرنے لَكُمِنُ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا لَام بھی تاقیدہ تے نون سکیلا بھی تاقیدہ تے اللہ نے کیا کہ اللہ تو امینُن نَبِهِ تو ساتھ ضرور ہوں دے تے ایمان لے کے آنے وَلَا تَنْسُرُنَّا ہُو تے تُسیوں دی مدر بھی گھرنی ہے تے اگے بسے گھل گہ کے بس نہیں کی تھی وَاللہ میں تیری عظمت تو قربان جاوا میں تیرے قرآن دے نرالے امدان تو قربان جاوا فرمایا قَالَا اَقَرْرَرْتُمْ وَأَخَرْتُمْ عَلَا زَادِقُمْ اِسْرِي ہو میرے نبیوں دے رسولوں کیا اس بات دے اتفاق کر دے ہو کیا اقرار کر دے ہو تے ہو نہ کیا کیا قَالُو اَقَرْرْنَا قَالَا فَشْحَدُمْ وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّابِدِينَ اللہ سی اقرار کرنے آن ہسی ضروریں جگرانگا جی ماں تُسے سانو آٹر کر دیتا ہے تے اللہ فرما دے نے تُسی بھی گوا بن جاؤتے میں بھی اس بات دے گوا ہاں کہ جب تھے میرا آخری پیغمبر آ جائے او تھے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی بلکہ سانتا لفظہ دے اندر اپنے جات زمیدار بھائیاں نو گار لیں جو سمجھا ہاں اللہ کہہ رہا ہے نے میرے نبی ہو تے رسول ہو تو آٹا کلمہ لو کی پڑھ دی اون تے میرا پیغمبر آ جائے تے تُسا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لینے تُسا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لینے تے پھر کیا ہونا آخان اند ترجمہ کر دیا تاکہ میرے بھائیاں نو سمجھ اندر آ جائے سوال اکھر نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوال اکھر نبی خدا دے ود ود کے شان والے حق ساتھ بچ ملنگے سترہ بنانے والے مدنی براک والا مدنی براک والا اکھر کھڑا ملے گا سنت دا سمرتے نو روز جزا ملے گا اور سون اے میرے پیغمبر نو چھڑ کے لا میں نہ جایا کر ایدھر ادھر نہ جایا کر پتہ ہی میدانے میں شرد اندر اس پیغمبر نہیں تیرا ساتھ دینے تے کی بڑی پیاری گل گی تھی اللہ والے نے تے کی گیند ہے مہشر نو رب نفسی کھل انبیاء پھلے سر مہشر نو رب نفسی کھل انبیاء پھلے سر ماں باپ سجن بیلی ٹھک توجھے دول کے سر مہشر نو شاہ فے مہشر مہشر نو شاہ فے مہشر سجدے پہ آ ملے گا سنت دا سمرتے نو روز جزا ملے گا میرے پیغمبر اخوتہ قیم کرنا ہے میرے پیغمبر چھگڑے ختم کرنا ہے میرے پیغمبر لڑائیاں ختم کرنا ہے خور کرنا درات برجو کرنا جدو میرے پیغمبر اپنے سا ہاں پانو لے کے ہجرت کر کے مدینے آئے سرنا تے انساریاں تے مہاجرانو آپس اندر میرے پیغمبر نے بھائی بھائی بڑایا اگر تُو میرے پیغمبر دے اے ستاوت دے ہی غور کر لے جدنو پتا چل جانائے میرے پیغمبر تا فرقے پان نہیں سی آئے میرے پیغمبر چھگڑے گرم نہیں سی آئے حضرت عبدالرحمن بن اوفنو ایک انساری دا بھائی بڑایا تے جانتے ہونا تے انساری اپنے عبدالرحمن بھائی نو کین لگا میریاں دو بیویاں نے میں ایک نو طلاق دے دینا تے عدت گزارے ہم تو بات اسی ہو دے نا نکاح کر لےنا میرے دو باغنے ایک باغ کسی سے لے لونا تے عبدالرحمن بن اوفنو فا میں تو اٹھی کھنا تو قربان جاوا کین لگے ویر جی میں نو تیرے باغان دی لوڑ کوئی نہیں میں نو مندی دا رستہ دس دے میں آپ پہ جان کے کاروبار گرانگا تے اللہ برکتان دے دے وے گا میرے پیغمبر اخوتاں قیم کرنا اے میرے پیغمبر چھگڑے ختم کرنا اے میرے پیغمبر لڑائیاں ختم کرنا اے مول کرنا درا اے آخری گل کرن لگائیں پیلی جہالت شرق نو ختم کیتا دوچی جہالت کائنات دے لوگو جڑے میرے پیغمبر نے ختم کیتی ہے وہ جہالت لڑائیاں نو ختم کیتا ہے تے تیسری جہالت جڑی نبی پاک نے ختم کیتی ہے میرے پیغمبر دے آن دو پہلا کائنات دے لوگو غور کرنا درا میرے نبی علیہ السلام دے آن دو پہلا جناب محترم عورت نو منحو سمجھیا جاندار بیٹی نو منحو سمجھیا جاندار لیکن جلو نبی پاک دشریف لے کے آئے سان بور کرنا درا توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر کی پیغام لے کے آئے فرمایا من کانا لہو تلا تو بناتن وہ لوگ کی تے بیٹیاں نو سندہ دفن کر دے سانے تے نبی پاک کی پیغام لے کے آئے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہاتی ووقت البناتی ومنعم بہاتی وکاری حالکم کیلہ وقالہ وکثرت السوالی وعزاعت المال وہ کائنات دے لوگو اللہ نے ماما دینا فرمانی بھی حرام کر دیتی ہے تے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا بھی حرام کر دیتا ہے اللہ وہ اکبر ہے میں آخری جملے بولن لگا محبت نال سماس فرمایا جے یہ میرا اپنا محبت تا اظہار ہے اپنے نبی دے بارے اور توڑا بھی پتا چلنا ہے تُسی گناہ کو پیار کر دے ہو آتے نو شاڑ سنا ما شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں تیرے دل وچھ ٹھنڈا باما شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خودہ دیئے عقیدہ ساڑھا سچائے ساریاں امامہ تو امام ساڑھا اچھائے قسم خودہ دیئے عقیدہ ساڑھا سچائے ساریاں امامہ تو امام ساڑھا اچھائے اوندے قدمہ وچھ رول جاما اوندے قدمہ وچھ رول جاما شاہنا پیر دیاں بدر مونیر دیاں اسا سوڑے متنی نو پیر بڑھایا ہے پٹ کا محمد دا گل بچ پایا ہے کتھے جامان چھڑ گے جامان شاہنا پیر دیاں بدر مونیر دیاں اولاد آدم دن پی سردارے اچھا ساری دنیا تو عوضہ گردارے ایسا راہ بر کی تھوڑے آمان شاہنا پیر دیاں بدر مونیر دیاں اور آخری جملہ محبت دینا سننا ذرا پیار دینا سننا میرے مسلک دا پیغام کیے اوہ پیرہ تے ملنگا ہوتے کم نے جو آمنا جنت دا بوا سونے آقا نے کھلا منا اینج گالک کوئی نہیں بڑھی میرا آخری جملہ تے تو ساں مولی کوئی نہیں پایا اینج دے محبت دا ادھار کرو کام مز کام میری فیصلہ بات تو آنوالی تھکا بڑھتے دور ہو جائے میں نو پتا چلنے چیرے تے میں نو سارے اندھی نظر آ رہنے میں وکھنے کون کننا پیار کر دے جملہ میں اپنے نبی دی محبت اندر پڑھ دا پیاں پیراں پے ملنگا ہوتے کم نے جو آمنا جنت دا بوا سونے آقا نے کھلا بڑا میں کیوں گہرا ول جاما شانا پیر دیا بدر منیر دیا آ تینو شان سنا ما شانا پیر دیا بدر منیر دیا حویلی لکھا تو اے ہوئی کانفرس سنن واسطے پروگرام سنن واسطے ساڑے کچھ احباب آرہ سن حاجی یاسین صاحب اور انہوں نے احلیہ ٹیلی فون دے پتا چلے ہے کہ انہوں نے اکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی زیادہ انہوں نے چھوٹایا پاک پتن ہسپیٹل دن در داخل نے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں صحت اندرستی عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے صداق شہو میاں دعا کر چلے و آخر دعاوے الحمدللہ